دوستو نمسکار ویکن اولیج ایلیکٹریکل میں آپ سب ایک ہا سواگت ہے دوستو جھڑ جائیے سب ہی فٹاپٹ سے آج پھر ہم الیکٹریشن تھیوری کے کچھ مہتوپورن کیوشنز کو سولپ کریں گے آپ کو بھی اپنا اتر کرنے کا موقع ملے گا اس لئے جھڑ جائیے اور کیوشنز کے ساتھ آپ اپنا آنسور بھی جرور کمنٹ کرتے رہیں جب کلاس کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اپنا اسکور کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں سب ہی کیوشنز کلاس تک آپ جرور دیکھیں دوستو ہمارا اسپیسل یوپی پیشل اور راجستان ٹیکنیکل ہیل پر دوہزار اکیس یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اس لئے کیوشن کیول ہندی بھاسا میں ہم نے دیئے ہیں کیونکہ ہندی اور انگلیس دونوں کیوشن لکھنے کے لئے تھوڑا سا وقت لگتا ہے وقت کی کمی دیکھتے ہوئے صرف ہندی میں ہم نے لکھے ہیں امید ہے آپ سب ہی کو اچھے سے یہ سمجھ میں آ جائیں گے آپ سب اسے نویدن رہے گا اس ویڈیو کو پلیز آپ لائک جرور کریں بہت محنت کر کے کیوشن تیار کرتے ہیں پلیز آپ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا موٹیویشن کریں سپورٹ کریں چینل پر نئے ہے تو آپ چینل کو سب اسکرائب جرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو سیئر جرور کریں چلیے دوستو آج کی کیوشن سے شروع کرتے ہیں سوال نمبر ون آپ کی سکرین پر ہے نمبر میں سے کون سی ایفیٹی کی وسیستہ نہیں ہے فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزیسٹر کی وسیستہ نہیں ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے دیان سے سمجھیں نہیں ہے پوچھا گیا ہے کہ یہ ہے ایک وولٹیج کنٹرول ڈیوائیس ہے یہ ہے یونی پولر ڈیوائیس ہے یہ ہے آئی انپوٹ ایمپیڈنس رکھتی ہے بتائیے ان میں سے کون سی وسیستہ اس کی نہیں ہے آپ کیجئے اپنا آنسور فٹا فٹ سے دوستو میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کی ڈسکریپسن میں آپ کو ٹیلیگرام کا لنک ملے گا آپ اس ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کریں اس پرکار کی ٹیسٹ کی پی ڈی ایف وہاں پر ڈال دی جاتی ہے تو آپ آسانی سے پی ڈی ایف کو بھی پڑ پائیں گے ٹویٹر اور انسٹا پر ہمیں فولو جرور کریں ڈسکریپسن میں آپ کو سبھی لنک مل جائیں گے کمپیٹر اور الیکٹریسن تھیوری کے پی ڈی ایف اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو ڈسکریپسن میں لنک ملے گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ آپ کر سکتے ہیں چلیے دوستو دیکھیں اس کیوشن کا آنسور رہے گا ڈی جس کا بھی ڈی اتر آیا ہے بلکل صحیح اتر ہے ان میں سے کوئی نہیں یعنی یہ سبھی وشیشتہ ہی ایفی ٹی میں ہوتی ہے ایفی ٹی ایک وولٹیج نینتریت ڈیوائس ہے یونی پولر ڈیوائس ہے اور اس کا انپوٹ پرتی رود یا پرتی بادہ جو ہوتی ہے وہ بھی ہائی ہوتی ہے یونی پولر ڈیوائس کا مطلب کیا ہے ایک درویتہ والی یکتی ہے یعنی اس میں جو کرنٹ کا فلو ہوتا ہے وہ یا تو ہولز کے کارڈ ہوتا ہے یا مک تلیکٹون کے کارڈ ہوتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتا ہے اگلا ہمارا سوال ریورس وائس میں ایک پی این ڈائوڈ کا بریک ڈاؤن کیا کہلاتا ہے ساتھیوں میں نے کروایا ہوا ہے ریورس وائس میں ڈائوڈ کا بریک ڈاؤن دو طریقے سے ہوتا ہے ایک بریک ڈاؤن کو بولتے ہیں ایو لانچے اور دوسرے کو بولتے ہیں جنر بریک ڈاؤن دونوں کی کیا ویشیستائیں ہیں دھیان سے سمجھ لیجئے گا ایو لانچے بریک ڈاؤن وہ بریک ڈاؤن ہے جو کسی بھی وولٹیج پر ہو سکتا ہے یعنی اس میں ریورس بائس کی بریک ڈاؤن وولٹیج پورو نردائیت ایو لانچے نہیں ہوتی ہے جنر بریک ڈاؤن وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے جس کی ریورس بریک ڈاؤن وولٹیج ہمیشہ پورو نردائیت ہوتی ہے ایک دیئے گئے نشت مان پر ہی ریورس بائس میں دھارہ کا چالن ہوگا ادر وائز نہیں اور یہ ہے ریورس بریک ڈاؤن بھار پرتی روض کی آوشک وولٹیج کے برابر ہوتا ہے یعنی وی جیڈ کا مان وی ایل کے مان کے برابر ہوتا ہے تو ابھی اپنا آنسر اے رہے گا اے و لانچے بریک ڈاؤن آئے گا اگلا ہمارا سوال ہے ابھرک ایس بیسٹس اور فائبر گلاس کس پرکار کے ایچا لکھ پدار تھے کس ورگ کے ایچا لکھ پدار تھے سبھی کو یاد ہوگا نا وائی اے ای بی ایف ایچ اور سی ان میں سے ایک کیسن یو پی پی سیل ایک جام میں آپ کو جرور دیکھنے کو ملے گا ان کا ورگ ٹیمپریچر بھی یاد کر کے جائیں نبے ایک سو پانچ ایک سو بیس ایک سو تیس یاد ہے نا سب کو ایک سو پچپن ایک سو اسی دو سو سے لے کر دو سو پچاس تک تو یہ جو ابرک ایس بیسٹس اور فائبر گلاس ہے یہ سبھی بی کیٹیگری میں آتے ہیں کیسن کا آنسر بی رہے گا اگلا ہمارا سوال ہے ٹانزیسٹر کی بیس کلیکٹر جنگشن پر دان کرتی ہے یعنی بیس اور کلیکٹر دیکھئے دو جنگشن ہوتے ہیں ایک ایمیٹر بیس جنگشن دوسرا بیس کلیکٹر جنگشن بی جی ٹی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر جب ٹانزیسٹر میں کوئی سپیشل نام نہ لکے تو آپ کو پی این پی یا این پی این ٹانزیسٹر کے بارے میں ہی سمجھنا ہے ٹھیک ہے ایمیٹر بیس جنگشن جو ہوتا ہے ہمیشہ فور ورڈ میں ہوتا ہے اور کلیکٹر بیس جنگشن ہمیشہ ریورس میں فور ورڈ کا پرتیرود نمن ہے ریورس کا پرتیرود اچھ ہوتا ہے اس لیے بیس کلیکٹر جو ہے وہ جنگشن ہمیشہ اچھ پرتیرود پر دان کرتے ہیں اگر بیس ایمیٹر جنگشن کا ہوتا تو نمن پرتیرود کر دیتے ابھی آپ کا یہاں پر بھی اتر بلکل صحیح ہے جس کا بھی اتر آیا ہے چلیے دوستو اگلے سوال کیور بڑھیں گے ایک بار بیچ میں سب سے پھر نویدن کروں گا پلیز ویڈیو کو لائک جرور کر دیں سوال نمبر پانچوان یو پی ایس میں امرجنسی یوجیز کے لیے کون سی بیٹری کام میں لی جاتی ہے پورا نام ان انٹرپٹیبل پاور سپلائی ہوتا ہے بینا روکے سپلائی ہمیں دینا اس میں جو بیٹری ہوتی ہے اس کو نکل کیڈمیم بیٹری بولتے ہیں سی آنسور آپ کا یہاں پر صحیح رہے گا اگلا سوال آپ کی سکرین پر تھوڑی سی کیلکولیسن آپ کو کرنی پڑے گی سنگل فیز کا ٹرانسفورمر ہے ٹین کیویے کا ٹرانسفورمر گیارہ سو وولٹ اوبلک چار سو وولٹ کو شٹیپ ڈاؤن کرتا ہے سنگل فیز ٹرانسفورمر ہے اس کی سیکنڈری میں سو ٹرن ہے بتائیے اس کی پرائیمری میں کتنے ٹرن ہے سمپل سا سوال ہے امید کروں گا سبی کا آنسور بلکل صحیح آئے گا دیکھو بھئی دو طریقے ہوتے ہیں چار سو وولٹ ہے اور سو ٹرن ہے سیکنڈری میں مطلب ہو گیا کہ چار وولٹ پرتی ٹرن بن رہے ہیں سمجھ گئے نا یعنی ایک ٹرن جو ہے وہ چار وولٹ کے برابر ہے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں تو سیدھا سا ہے کہ گیارہ سو وولٹ میں چار کا بھاگ دے دینا اتر آ جائے گا دو سو پیچیتر ٹرن لیکن پروپر طریقہ آپ وہی اپنائیں کون سا این ٹو بٹے این ون is equal to وی ٹو اپون وی ون سیکنڈری کے ٹرن دے رکھیں یہاں پر تو سو آ جائے گا پرائیمری کے ٹرن نکالنے ہیں وی ٹو کی جگہ چار سو آئے گا اور وی ون کی جگہ کتنا آ جائے گا گیارہ سو تو بات وہی آئے گی دیکھ لینا آپ چاہے تو گیارہ سو میں چار کا بھاگ دینا ہے ٹو سیونٹی فائیب آنسور آ جائے گا اگلا ہمارا سوال ہے کہ کوائل سائیڈ کی سنخیہ کوائل کی سنخیہ کی کتنی ہوتی ہے برابر ہوتی ہے دو گنی ہوتی ہے کی آدھی ہوتی ہے یہ تو بہت آسان کیسے نمی لاشٹ ٹائم خیر یو پی پی سیل میں آیا بھی تھا دیکھو کوائل سائیڈ جو ہوتی ہے نا دوستو سائیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ سلوٹ میں جب ڈالی جاتی ہے اب دیکھو ایک کوائل اگر ہے تو ہم اس کو اسی طرح سے تو ڈال رہے ہیں نا یہ ایک ہی کوائل تھی جبکہ اس کی یہ ایک ایکٹیو سائیڈ تھی اور یہ دوسری ایکٹیو سائیڈ تھی ایک کوائل میں ہمیشہ کتنی ہوتی ہے دو سائیڈ ہوتی ہے تو کوائل سائیڈ کی جو سنخیہ ہے وہ کوائل کی سنخیہ کی ہمیشہ کتنی ہوتی ہے دو گنی ہوتی ہے مطلب اگر چوبیس کوائل ہے تو فورٹی ایٹ کوائل سائیڈ ہوگی اگلا سوال ہے تین پیکو فیرڈ اور چھے پیکو فیرڈ کے دو کیپیسیٹر سمانتر میں سے ہیں جیت ہے ان کی ٹوٹل کیپیسیٹی بتائیے کل دھاریتہ گیاد کرنی ہو جائے گا نا سمانتر ہے تو سی ون پلس سی ٹو ہوتا ہے سمانتر میں کیپیسیٹی جڑتی ہے رائٹ تری پلس سیکس کریں گے ایز ایکول ٹو نائن یعنی نو پیکو فیرڈ ہو جائے گا لیکن اگر یہ دونوں سیریز میں مانتے تب کتنا کرتے بھائی پھر آنسر کرنا ہوتا ون اپون سی ون پلس ون اپون سی ٹو پھر ایل سی ایم لیتے کیلکولیٹ کرتے اس سمیں اتر آتا دو پیکو فیرڈ ٹھیک ہے دونوں طرف کا یاد کر کے جائیں کیپیسیٹر کا سوال آ سکتا ہے ایزی رہے گا کافی کوئی لقت نہیں ہے الیکٹریشن کے کیسیٹن آپ کو وہاں پر ایزی لگیں گے دھیان رکھنا چاہے کیوں کیونکہ اس بار آپ کی ٹیکنیکل کی تیاری کافی اچھی ہے اگلا سوال آدھونک ٹربائن چالیت آلٹرنیٹروں کو کی مدد سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے دیکھئے اس طرح کے کیسیٹر جب بھی آئے تو ایک تو یہ دھیان رکھیں کہ آپ کو اسٹیم ٹربائن کی اور ہی جانا ہے یعنی تھرمل پاور اسٹیشن کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر آلٹرنیٹر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہائیڈروجن کا استعمال کیا جاتا ہے دھیان رکھنا گرسن مقت کولنگ بھی مانتے ہیں یعنی جیسے چار اپسن آپ دیکھ رہے ہو مان لیجی یہی کیسن آجائر یہ پوچھے نا کہ نمن میں سے کون سی گرسن رہیت کولنگ ویوستہ ہے تب بھی آپ کو ہائیڈروجن کی اور ہی جانا ہے ٹھیک ہے کیسن کا انصور اپنا اے ہوگا نیکسٹ ہمارا کیسن ہے ایک سنٹ جنریٹر دو سو پچاس وولٹ ٹرمینال وولٹیج پر 195 ایمپر کرنٹ پردان کرتا ہے آر میچر اور پیلڈ کا پرتی روز 0.02 اوم اور پچاس اوم ہے پریریت ای ای ایم ایف کا مان گیاد کیجئے دیکھو جنریٹر میں انڈیوس ای 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 ایف جب کیلکوٹیکر کرنا ہو تو فورمولہ ہوتا ہے ٹرمینال وولٹیج پلس آر میچر وولٹیج ڈروپ یعنی آر میچر میں جو وولٹیج Sami دروپ ہوئے وہ ٹرمینل وولٹیج میں جوڑ دیجئے 250 وولٹ میں اپن کو کیا کرنا ہے آرمیچر کا ڈروپ جوڑنا ہے اب سوال یہ ہے کہ آرمیچر کا ڈروپ نکالنے کے لیے ہمیں آرمیچر کا کرنٹ چاہیے آرمیچر کا ریشٹنس تو سیدھا سیدھا دے رکھا ہے 0.02 اوم آپ کو لیکن ہمیں آرمیچر کرنٹ نہیں دیا سنٹ جنریٹر میں آرمیچر کرنٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے فورمولہ ہوتا ہے لوڈ کرنٹ پلس سنٹ فیل کرنٹ آپ دیکھو لوڈ کرنٹ تو 195 ایمپیر سیدھا سیدھا دے رکھا ہے لیکن سنٹ فیل کرنٹ نہیں دے رکھا تو سب سے پہلے آپ کو سنٹ فیل کرنٹ کیلکولیٹ کرنا ہوگا جس کا فورمولہ ہوتا ہے V بٹے پار ایس ایج وولٹیج دیکھو 250 وولٹ جب ٹرمینل کو ملتا ہے تو وہ سنٹ فیل کرنٹ کو بھی ملے گا کیونکہ سنٹ فیل کرنٹ شمانتر میں تھا اس میں جب آپ پچاس اوم سنٹ فیل کا بھاگ دیں گے تو آنسور آئے گا پانچ ایمپیر دیکھو سنٹ فیل کرنٹ پانچ ایمپیر آئی لوڈ کرنٹ 195 تھی آرمیچر کا کرنٹ کتنا ہو گیا 200 ایمپیر اس 200 ایمپیر کو 0.02 اوم جو آرمیچر کا ریسٹنس ہے اس سے ملٹیپلائی کرو گے تو اتر آئے گا 4 وولٹ یعنی آرمیچر میں 4 وولٹ ڈروپ ہو گیا 250 وولٹ باہر مل رہا ہے اس کا مطلب آرمیچر میں جو انڈیوس ہوا وہ کتنا تھا 254 وولٹ ہے سی اتر آپ کا یہاں پر بلکل صحیح رہے گا اگلا ہمارا سوال ہے کہ ایک ریکھک پرتیرود ہے جس کا مان وولٹیج بڑھنے کے ساتھ گھٹتا ہے یعنی جب جب وولٹیج انکریز ہوتا ہے تو اس کی ریسٹنس ویلیو گھٹتی ہے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ مان لیجیے یہ ریسٹنس ہے اور یہ وولٹیج ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کا گراف آتا ہے نیچے کی اور تو یہ کون ہو سکتا ہے سیمپل سی بات ہے ویریسٹر ہوگا علاقی ڈائیوڈ میں بھی وولٹیج بڑھنے کے ساتھ ایک طرح سے ریسٹنس اس کا گھٹتا ہے لیکن ریکھک روپ سے نہیں گھٹتا یہ ویریسٹر آئے گا اور ویریسٹر کو ہم دوسری بحثہ میں ویڈی آر بھی بولتے ہیں پورا نام ہوتا ہے وولٹیج ڈیپینڈڈ ریسٹر کہ اس دن کا آنسر اپنا بھی ہوگا آپ میں سے جس کا بھی بھی اتر ہے بلکل صحیح آنسر ہے یہاں پر اگلا سوال ہے کہ چھ پول پچاس ہرٹج کی پریرن موٹر نو سو ستر آر پی ایم پر گتیمان ہے اس کے روٹر ای ایم ایب کی آورتی کتنی ہوگی آسان سا یہ نا روٹر فریکونسی کا فورمولا تو یاد ہوگا سب کو ایس انٹو ایف ہوتا ہے یعنی سپلائی فریکونسی انٹو انسیہ سلپ ہمارے پاس سلپ نہیں ہے سپلائی فرکمنسی تو ہے پچاس ہٹج مین سمیں سب سے پہلے سلپ کیلکولیٹ کرنا ہوگا سلپ کیات کرنے کے لیے ہمیں سنکرونس گتی اور روٹر گتی چاہیے سنکرونس گتی نہیں ہے روٹر گتی دے رکھیے نو سو ستر آرپی ام ہے تو سب سے پہلے ہم سنکرونس گتی کیلکولیٹ کریں گے جس کا فورمولا ہے ایف انٹو ون ٹونٹی اپون پی تو چھے پول پچاس ہٹج پرینڈ موٹر کا سنکرونس گتی ایک ہزار آرپی ام آتا ہے اس میں سے نو سو ستر آپ مائنس کروگے تیس آرپی ام آئے گا پرسنٹیج جب نکالوگے تو تین پرتیشت آپ کا سلپ بنے گا یہاں پر آپ کیلکولیٹن کرتے رہیں ملان جرور کریں کیسٹنز کو امپورٹنٹ ہے کافی جب تین پرتیشت سلپ آئی تو اس کو آپ سپلائی فرکنسی کے ریسپیکٹ میں جب دیکھیں گے تو آنسور آئے گا ایک پوائنٹ پانچ ہٹج اپنے اس کیسٹن کا آنسور سی ہو جائے گا اگلا اپنا سوال ہے کہ ایک آلٹرنیٹر میں ڈیم پر وائنڈنگ کہاں پردان کی جاتی ہے سیمپل سا کیسٹن ہے نا کیوں پردان کی جاتی ہے یہ بھی یاد رکھنا ہنٹنگ دور کرنے کے لئے ہوتی ہے ہوتی کہاں پر ہے پول شیو پر ہوتی ہے یا پول فیس بھی بول سکتے ہو اپسن پر ڈیپینڈ کرے گا اگر پول فیس اپسن آتا ہے تو آپ کو پول فیس کی اور جانا ہے اور پول شیو ہے تو پول شیو پر ہو جائے گا واسطہ میں کوپر کے شورٹ سا کھٹیڈ چالک ہی ہوتے ہیں ڈیپر وائنڈنگ ایک طرح سے اور یہ تب ورک کرتی ہے جب روٹر اور اسٹیٹر کے بیچ میں ساپیکس گتی آتی ہو اگلا ہمارا سوال ہے کہ ایک ڈی سی موٹر کی وارڈ لیونارڈ ویدی کی انسانسہ کے لیے نہیں کی جاتی ہے یعنی وارڈ لیونارڈ ویدی کو ہم تب ریفر نہیں کریں گے جب ہمیں یا ہمارے پاس کوئی اوپشن ہو کونسا اوپشن ہو بہت کم گتی کی آوشکتہ ہو بہت وستارگ والی گتی کی آوشکتہ ہمیں ہو یعنی بہت زیادہ پریورتن ہمیں چاہیے یا بار بار موٹر کی دیشا پریورتن کرنا ہو یا پھر ستت گتی پر چالن ہو تو ڈی اوپشن رہے گا ستت گتی سنچالن یعنی موٹر اگر لگاتار ایک ہی گتی سے چلانی ہے تو پھر کیوں وارڈ لیونارڈ کا اوپیوگ اپن کریں گے نیکسٹ ہمارا کیسن ہے کہ ایک kwh اینرجی کس کے برابر ہے کافی اچھا کیسن ہے دوستو ایک جام میں اس طرح کی کیسن دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے کافی کیسن اس طرح کی پیپر میں آتے بھی ہے ایک kwh جو ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو جول میں کنورٹ کرو اور جو جول ہوتا ہے وہ وارڈ سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے دھیان رکھنا یعنی وارڈ سیکنڈ اور جول برابر ہے مطلب سب سے پہلے kwh کو وارڈ سیکنڈ میں لائیے وارڈ سیکنڈ کو جول کریں گے اور جول سے اپن کیا کریں گے کلو کلوری میں کنورٹ کر دیں گے تو ایک کلو وارڈ میں ہوتے ہیں ہجار وارڈ اور ایک گھنٹے میں ہوتے ہیں چھتیس سو سیکنڈ یعنی یہ بن گیا اپنا اگر اپن جیرو کی بات کریں تو چھتیس کے آگے پانچ جیرو لگیں گی اور یہ بن گیا جول اب ایسا تو اپشن ہے نہیں تو اس کو جب کلو کلوری میں کنورٹ کرنا ہے تو ایک جار اسی کا بھاگ سوری چارہ جار ایک سو اسی کا بھاگ اس میں آپ اندیں گے تو آنسر آئے گا آٹھ سو ایک سٹھ کلو کلوری یاد رکھنا کافی امپورٹنٹ کیوشن ہے کافی اچھا کیوشن بھی ہے بس دوستو یہی تھے آج کے پچیس کیوشن کیوشن پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اپنے دوستوں کو شیئر جرور کریں ٹیلی گرام کو جوئن کریں ویڈی ایف آپ کو وہاں سے مل جائے گی